موسیقی کیا سمجھتے ہیں کہ پی پی ایک سو گیارہ گجرات کا جو ریزلٹ ہوگا وہ کافلی کے فیوچر کا فیصلہ کرے گا میں نہیں سمجھتا جی اگر مانسیرے میں ان کے آرنے سکھیا ان کا مستقبل ڈارک ہو گیا جو کئی سالوں سے ان کی سیٹ تھی جی جی اور پیپلز پارٹی کی ڈیفرنٹ سٹیٹ جی ہے ہمارے ساتھ وہ آدھا چوتھا یا آدھا گروپ چلا لیکن الیکشن سے پہلے ایک دن وزیر آزم صاحب نے وہاں ناشتہ کیا اور اس میں ہلکا پچھون ہی زیر بیس تھا پہلے بھی وزیر آزم صاحب کا پچھون میں بہت انٹریس تھا اور پیپلز پارٹی کیونکہ وہاں پہ مستقبل کی سیاست کے لیے جو ہے پہلے بھی یہ ان کی شیٹ ہے اس لیے کاف کا مستقبل وہاں چارک ہونے کی میں سمجھتا ہوں کاف نے ایک زمنی الیکشن میں اتنا افیکٹیولی حیرت پارٹی چاہتی ہے وہ حصہ لے اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک زمنی الیکشن سے کسی پارٹی کا مستقبل میں اتنا افیکٹیولی حیرت کو جانتا ہوں دنگا شادیبال محمدی پور مدینہ پور اور بخاری صاحب بھی بہت خوبی جانتے ہوں گے میں نے کڑیاں والا وہاں چھ سات مہینے قید بھی کھاٹی ہے گجرات میں بے گناہ تو الیکشن ہے الیکشن ایک جیتا ہے کھارتا ہے لیکن الیکشن پاکستان کی تاریخ میں صرف ہلکہ پچپن میں ہوا ہے وہاں جہاں کے ساری حکومت کی مشینری ایک طرف تھی اور جہاں پہ کے ایک اینکر نے بھی اپنا کمال دکھایا آخری وقت میں اللہ تعالیٰ اس کے ابھی بیتری کرے شیخ صاحب لیکن آپ کی پروفائل تو نواز شریف کے ساتھ جاں ملی کیا کہا جی میں نے کہا لیکن اس الیکشن کے بعد آپ کی پروفائل تو بلکل نواز شریف صاحب کی پروفائل تک چلی گئی آف کورس نواز شریف کا ایکسپوز کرنا بھی اس قوم کی ضرورت ہے جب تک یہ میرا مطلب ہے گیدر کی کھال پہنے ہوئے جو شیر کی گیدر کی کھال پہنے کے للکار ہیں اور قوم کو مسائل سے نہ نکس دوجہ دیں تو ان کو للکار نہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر حلقے میں ان کو للکار نہ چاہیے اور جیدھار کوئی نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ ایک ضمنی الیکشن جو ہے کوئی پاکستان کی سیاست میں اسنا تاریخی کام ہر آدمی کو اپنی ویلیویشن کرنی چاہیے اپنی پارٹی کی اپنی پرسنیلٹی کی تو ضمنی الیکشن کم از کم آئندہ کی منصوبہ بندی اور مستقبل کے لیے لائن اور لینڈ پروائیڈ کرتا ہے وہ بڑی ہی گھمبیر اور کمپلیکیٹیڈ ہے کیونکہ مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ مختیار صاحب پیس میں آ چکے ہیں اور شہری حلقے میں این نے کچھ لوگوں کو ساتھ توڑ بھی لیا ہے لیکن میں اس بات پر آپ سے اتفاق نہیں کرتا کہ اس سے کافلی کی سیاستو ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے شیخ صاحب بخاری صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں شیخ صاحب میری بزارش یہ ہے کہ جس تمتراک سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمنی انتخابات لڑے جا رہے ہیں مانصرہ سے جو بات شروع ہوئی تھی پھر پنڈی آئے اور پنڈی سے گجرات پہنچ گئی بابل نگر سے ہوتی ہوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات سیریسلی جاری ہے اور ساری رہیں گے اس کے نتائج سے کسی کو فائدہ پہنچنے جا رہا ہے یا یہ سسٹم پلٹنے جا رہا ہے سارا یہ تھوڑا سا سوال relevant ہوگا لیکن آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ کو فنانچل کنڈیشن دیکھنی ہوگی کیوں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے پہلا ایک اچھا کام کیا ہے حفیظ شیخ جی آپ کے ساتھ کیابنٹ میں بھی تھے شیخ صاحب میری ان کے لیے بڑی لیک دعائیں اور سمننائیں پہلے دن سے ہیں لیکن ملک کے زمنی الیکشن جو ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی حادثات یا توفان یا کسی معاملے کو روپنے میں کوئی تاریخی کردار ادا کر سکتے ہیں ایک ہلکے کا الیکشن ہے اور گجرات کیونکہ وہاں چودریز نے اس میں ایکٹیبلی پارٹی سپیٹ کیا ہے اور این بھی اور پیپلز پارٹی بھی وہاں پارٹی سپیٹ کر رہی ہے لیکن میں اس کو ایک زمنی الیکشن کی حد تک سمجھتا شیخ صاحب ابھی بخاری صاحب اور میں لائن آرڈر پہ بات کر رہے تھے اور چودری مونس الائی نے بہت ریزیویشن شو کیوں اور انہوں نے الزام لگایا ہے پنجاب پولیس پہ گجرات کی لوکل پولیس انہوں نے کہا ہے کہ پی ایم ایل این کے جلسے ارینج کرنے میں بزی ہے اور پوسٹل بیلٹس پر کھپے لگانے میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو بھی یہ پرابلم فیس ہوا مجھے تو اتنا سیریس فیس ہوا کہ میں پہلے ہی دھرا ہوا تھا میرے تین سب سے کمتی ساتھی پہلے ہی مر گئے تھے اور دو اپاہ جی کے حالت میں ہسپیٹل میں سے میں کوئی بڑا رسک نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ چودری شاید ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں میرے پاس کوئی گن باہر نہیں تھی اور میں نے پولیٹیکل سیاست پنجاب پولیس ٹوٹل ان کے ساتھ ہے پٹواری ووٹ ڈالیں گے میں نے چودری پرویز الائی کو کہا ہے یہ پٹواریوں پر نظر رکھیں یہ پوری پوری کافی ڈالتے ہیں یہ برکنوں سے کام نہیں لیتے یہ پٹواریوں ہم نے رنگے آتا دو کافیاں پکڑی نائف تصیل دار جنگیر کے پاس لیکن پولیس آئی زبردستی کیا ہم پولیس سے لڑتے وہ اور ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوتا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب پولیس جو ہے اس کی مجودگی میں اور پنجاب کے پٹوار خانے کی مجودگی میں فیر الیکشن نہیں ہو سکتا تو یہ شیف صاحب یہ چودری صاحبان لڑیں گے پولیس کا مقابلہ کریں گے اور وہ یہ ووٹ نہیں ڈلنے دیں گے خلط اللہ کرے جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقابلہ کر سکتے ہیں وہاں ان کے دئی علاقے میں کافی گہرے روٹس ہیں اور انہوں نے جو مختلف فورسز ہیں ان سے صلاح کی ہے گوہین نے بھی کی ہے صلاح جوڑے وغیرہ انہوں نے شامل کی ہیں اور میں اس حلقے ان کو اپنی جوانی کے آدم میں یہاں کمپین کرتا تھا چودری ضرورلہ کی الیکشن کمپین کا انچارج تھا قومی اسمبلی تھے پولیس جتنے اہم عودوں پہ انہی کو یہ لگاتے ہیں جو ان کے بلیو آئیڈ ہوں اور جب اس لیے یہ اتر جاتے ہیں یا نواز شریف کی حکومت یا شباز شریف کی ختم ہو جاتی ہے وہ کھڑے لائن لگ جاتے ہیں یہ ایکوالیٹی پہ فائنڈ نہیں کیا جاتے ہیں یہ لائلٹی پہ فائنڈ کیا جاتے ہیں بخاری صاحب آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہتے ہیں شیخ صاحب شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے آپ جانتے ہیں دونوں جماعتوں کو بہت اچھی طرح سے اور دونوں کی جو گن پاور یا جو بھی قوت ہے اس سے بھی اچھی طرح واقف ہے آپ سمجھتے ہیں کہ گجرات کے اس الیکشن میں اس کا احتمال ہے کہ یہ آرم کلیش ہو کوئی آپس میں بخاری صاحب آپ مجھے جانتے ہیں ایک بھائی کی اسیئے سے میں وہاں گزرتے گزرتے مرڈر کیس میں آگیا کڑیاں والا میں وہاں آپ میجر گروپوں میں تو صلاح ہو چکی ہے ڈوئیوں والا ہوا سرور بھوچ وہاں انتقال کر چکے ہیں اور وہ دوسرے جو یہ اٹیلیا میں جو لوگ ہیں اس کی پارٹی میجر بڑی پارٹیوں میں تو صلاح کرائی ہے چوزری شجاعت میں اور وجاعت میں لیکن اس یہاں گجرات کی سیاست میں اس بات کا خطرہ مجود رہتا ہے خاص طور پر دے علاقے شیخ صاحب کی بھی آپ نے بات سنی اب تو بہت اپریہنشنز ہیں کہ کل لون اور کی کیا سیچویشن ہوگی اور شیخ صاحب نے جیسے کہا انہوں نے تو بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور جو لوگ ووٹ ڈال رہے تھے ان کے خلاف کوئی ایس سچ آن گراؤنڈ ریاکشن نہیں شو کیا تو آپ کو اب یہ کس طرف جاتے ہوئے نظر دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری بنیادی طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پنجاب حکومت کی ہے کہ وہ وہاں پر کوئی آمڈ کلیش تو جی وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ ذمہ داری اور رسپانسبلیٹی لینے کو تیار ہے ان کے جھنگ میں جو بہیوئر تھا اس کے بعد دیکھیں انہیں یہ ذمہ داری لینی پڑے گی اس لیے کہ ان کے اوپر بھی کافی ایلیگیشنز ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ الزام رانہ سناؤلہ پر لگایا گیا کہ انہوں نے ایسی جماعتوں کے ساتھ تعاون بھی کیا اور ان سے مدد بھی لی جو ادروائز بینڈ ہیں ایسی صورتحال میں اگر کوئی بھی صورتحال خراب ہوتی ہے گجرات میں تو اس کا الزام برائے راست پنجاب گورنمنٹ پر آئے گا لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے اگر رانہ سناؤلہ پر وہ الزامات لگے تو پھر بھی پی ایم ایل این کا کیانڈیڈیٹ جیت گیا اور اب مسئلہ اٹھانے والا کون ہوگا بکوز دونوں گروپ سے اس وقت پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہیں اور یہ حکومت میں ہیں شیخ رشید صاحب کے بھی جو تین ساتھی جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے تو اس کا بھی کوئی ہم نے دیکھا کہ کوئی خاص ریاکشن ہے دیکھئے ایسا ممکن ہے کہ وقتی طور پر ہمیں اس کے اثرات نظر نہ آ رہے ہوں لیکن رانہ سناؤلہ کے حوالے سے جو بات میں نے آپ سے کہی اس کی بازگشت ہم انٹرنیشنل ہیڈ لائنز میں سن رہے ہیں یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے تو یہ ذمہ داری پنجاب حکومت کو لینی پڑے گی کہ گجرات کے الیکشن پیسفل ہوں اور وہاں دھاندلی کی کوئی ایسی مثال سامنے نہ آئے کہ جس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے دونوں ہی صورتوں میں لاؤس اف فیرس ہوگا پنجاب گورنمنٹ کا تو میں سمجھتا ہوں بنیادی ذمہ داری ان کی ہے اس وقت یہ بھی کہنا چاہیے کہ کاف کی قیادت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ایسی صورتحال کریئیٹ نہ کریں جہاں اس نویت کے کسی حادثے کی گنجائش پیدا ہو اس لیے کہ زمنی انتخابات جو ہیں وہ پیسفل طریقے سے ہی ہوں تو ان کا مقصد اور اوبجیکٹیو جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں ان دی اینڈ بخاری صاحب اب کل مین دے ہے الیکشن دے آپ کے مطابق ریزلٹ کیا ہوگا دیکھئے دو باتیں ہیں اگر تو حکومت وقت کو دیکھا جائے کہ ان کا کینڈیڈیٹ جو ہے زمنی انتخابات ہارنے کی کوئی بہت سٹرونگ روایت ہمارے ہاں نہیں ہے بلکل لیکن گجرات کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے اس لیے کہ وہاں جو پارٹی ان کے مددے مقابل ہیں ان کا گراؤنڈ لیول پر کام بہت ہے ارگنیزیشن بھی بہت سٹرونگ ہے یعنی چودریز کے نام کے ساتھ گجرات جڑا ہے تو چونکہ دونوں طرف صورتحال سٹرونگ ہے اس لیے اس بات کا احتمال ہے کہ وہاں کوئی ایسا سانہہ نہ ہو اور پیسفل طریقے سے ووٹ ہو جائے یہی توقع کرنی چاہیے اور اللہ کرے کیسا ہی ہو ناظرین گجرات میں ہونے والے الیکشنز کا نتیجہ جو بھی ہو ایک بات تیہ ہے کہ زمنی الیکشنز کسی بھی جماعت کے پاپلر یا انپاپلر ہونے کا کرائٹیریا نہیں ہوتے میرے نزدیک اس الیکشن کی خاص بات یہ ہے کہ ملک کی بڑی جماعتیں بھرپور طریقے سے کنٹیسٹ کر رہی ہیں دیکھتے ہیں کہ کل قسمت کس پر مہربان ہوتی ہے اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے ٹیک کیئر اللہ حافظ